اسلام علیکم دوستو اور ساتھی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم ٹاپک پہ بات کریں گے کہ جب کوئی نوجوان شخص مرد یا عورت جس کو جو بلکل فٹ ہوتا ہے جس کی جو ریپورٹس کروائی جاتی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہوتی ہیں جس کا بظاہر جو کلیسٹرول کا لیول ٹھیک ہوتا ہے جس کو شوگر نہیں ہوتی بلڈ پیشر نہیں ہوتا فیزیکلی وہ بہت زیادہ فٹ ہوتا ہے لیکن ایک دن اچانک اسے دل کا اٹیک ہوتا ہے اور اس کے بعد فیملی بھی پریشان ہوتی ہے ڈاکٹرز بھی پریشان ہوتے ہیں اور اس چیز پر کافی زیادہ پشمانی ہوتی ہے کہ آخر اس کو کیا ہوا یہ بڑی دفعہ ہوتا رہتا ہے ہمارے بھی ملک میں ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا ہے آسٹریلیا میں اسی طرح سے ایک تقریباً سنتالیس سال کے ایک شخص ہیں اگزیکٹیو ان کی جوب تھی مسٹر بیل ان کا نام تھا تو جب ان کے ساتھ یہی ہوا کیونکہ وہ بہت فٹ تھے ان کی جوب بہت اچھی تھی ان کے چار بچے تھے اور وہ ایکسرسائزز کرتے تھے بلکہ ایک چیارٹی باکسنگ کا میچ تھا اس کی وہ تیاری کر رہے تھے اور جوگنگ کے دوران جب ان کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے حالانکہ وہ ہارٹ اٹیک سے پہلے پانچ دفعہ ڈاکٹروں کو وزٹ کر چکے تھے ڈاکٹروں ان کے تمام ٹیسٹ کرتے کیے تھے انہوں نے کیونکہ جیسے میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ ان کی ایکزیکٹیو جوب تھی پیسے کا ان کو مسئلہ نہیں تھا تو ان کو کوئی ایسا نہیں تھا پرابلم کہ جس کی ان سے ان کو دل کا اٹیک ہو ان کی ڈیتھ ہو گئی اب ویسٹ میں اور ہمارے ملک میں تھوڑا سا ایک فرق ہے کہ وہاں پہ جب کوئی ایسی ڈیتھ ہوتی ہے جس پہ لوگوں کو پریشانی ہو کہ اس کو کیا ہوا ہے تو وہ اٹوپسی کرتے ہیں پوسٹ مارٹم کرتے ہیں جبکہ پاکستان میں اس چیز کا رواج نہیں ہے تو جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اگرچہ اس کا بظاہر کولیسٹرول کا لیول یا الڈیل کولیسٹرول بھی نارمل تھا لیکن اس کی خون کی نالیوں میں کولیسٹرول جمع ہوا تھا اس کی خون کی نالیاں جو ہیں وہ بہت اتک بندش کا شکار تھی اور دل کو ڈیمیج ہوا ہوا تھا اس کو چھوٹے چھوٹے اٹیک ہوئے تھے جن کا پتہ ہی نہیں چلا تو اس کے بعد پھر کچھ مخصوص قسم کے ٹیسٹ کیے گئے جب مخصوص قسم کے ٹیسٹ کیے گئے تو پتہ چلا کہ اس شخص میں ایک لپو پروٹین ہے یعنی ہمارے خون کے اندر کولیسٹرول کو ایک جگہ سے دوسرے اٹھا جگہ اٹھا کے لے کے جانے والی ایک پروٹین ہے تو اسے کہتے ہیں لپو پروٹین اے یہ جو لپو پروٹین چھوٹے اے کے ساتھ ہے تو یہ وہ ٹیسٹ ہے تو اس کا وہ بڑا ہوا تھا اس کے بعد پتہ یہ چلا کہ کم از کم آسٹریلیا میں پچاس لاکھ لوگ ایسے ہیں جن کا یہ جو لپو پروٹین اے جو ہے یہ ابنورمل ہوتا ہے اور یہ جنیٹک ہے جنیٹک کا مطلب ہے کہ اگر گھر میں کسی ایک کو ہے تو باقی چانسز ہیں کہ اس کے جو سبلنگز ہوتے ہیں اس کے بہن بھائی جو ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو جنیٹی طور پر اسے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس میں چانسز ہوتا ہے کہ دوسروں کو بھی یہ جو لپو پروٹین اے ہے یہ بڑا وہ ہو سکتا ہے اور اس کی وجہ سے کیوں ہارٹ ٹیک ہوتا ہے وہ میں ابھی بتاتا ہوں لیکن اس شخص کے فیملی میں جب یہی ٹیسٹ کیا گیا تو کم از کم چار اور لوگوں میں جو اس کے بہن بھائی تھے اس کے کزنز تھے تاکہ آپ کے جسم میں کلیسٹرول اس لیے زیادہ ہے کہ آپ کلیسٹرول والی چیزیں کھاتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں اس کے ساتھ تو اس کے بچوں میں ٹیسٹ کیا گیا وہ ابھی چھوٹے ہیں لیکن یہ ون سینہ لائف ٹائم ٹیسٹ ہوتا ہے کہ ایک دفعہ آپ کر لیں تو چانسز یہی ہیں کہ پتا چل جائے گا کہ آپ کے اندر لپو پروٹین ہے اے یا نہیں بڑا ہوا تو اس کے چاروں بچے کلیر تھے تو اب یہ کرتا کیا ہے لپو پروٹین اے جو ہے یہ کرتا کیا ہے یہ کرتا یہ ہے کہ اس کے اندر ایک پروٹین باہر کی طرف تھوڑا کہہ لیں کہ لٹکی ہوئی ہوتی ہے یا نکلی ہوئی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ چانسز ہو جاتے ہیں کہ یہ گزرتے ہوئے خون کی نالیوں کے ساتھ چپکتا ہے اس کے ساتھ مزید اور آکے چپک جاتا ہے باقی کلیسٹرول بھی رکنا شروع کر دیتا ہے پھر پلیٹ لیٹس بھی رکنا شروع کر دیتی ہیں اور کلوٹنگ کا عمل جو ہے یہ خون کی نالیاں خاص طور پر اگر میں دل کی یا جو دماغ کی خون کی نالیاں ان کی بات کروں تو وہ بند ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر دل کی جو خون کی نالیاں جن کو کورنر ریارٹریز کہتے ہیں تو اس کی وجہ سے پھر اچانک ایک ایسے شخص کو دل کا اٹیک ہوگا کہ جس کو نہ شوگر تھی نہ بلڈ پیشر تھا خونہ وہ سگرٹ پیتا تھا فیزیکلی وہ بڑا فٹ تھا وضعنا اس نے اپنا برقرار رکھا ہوا تھا خوراک میں وہ بہت خیال رکھتا تھا تو یہ نیا ٹیسٹ ہے اس کے بعد سے اب آسٹریلیا کی حد تک یا باقی جو ویسٹرن دنیا بھی ہے وہ اس ٹیسٹ کو منڈیٹری قرار دے رہی ہے وہ اس ٹیسٹ کی اہمیت کو سمجھ چکی ہے نہ صرف یہ ہوا ہے بلکہ پھر انہوں نے دوائی بھی اب نہیں بنا رہے ہیں یا آلموسٹ وہ بنا لی ہے اس کے ٹرائل چال رہے ہیں اور بڑے کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ جن لوگوں میں وہ دوائی شروع کروائی گئی ہے تو اکیاسی فیصد اس نے اس ہی ان لپو پروٹین اے کو کم کیا ہے اور ان لوگوں میں ہارڈ اٹیک کے چانسز کم ہوئے تو وہاں پہ یہ جو ٹیسٹ ہے یہ اب منڈیٹری کیا جا رہا ہے یعنی بنیادی طور پہ لپو پروٹین اے کا ٹیسٹ جو ہے وہ ینگ لوگوں میں اگر کسی میں بڑا ہوا ہے تو اس کے بعد اس کی فیملی میں بھی چیک ہونا چاہیے جتنے لوگوں میں بڑا ہوگا تو ان میں چانسز ہیں کہ دل کا اٹیک جلدی ہو سکتا ہے تو اس چیز کو پھر مدنظر رکھا جائے گا اور یہ جو نئی دوائی اب مارکیٹ ہو جائے گی کسی بھی وقت میں تو یہ بھی پھر اس کا علاج ایسی ہوگا جیسے کہ ابھی ہم فیلحال ہم ایک کلیسٹرول کو بیڈ کلیسٹرول کہتے ہیں جس کو کہتے ہیں لڈیل کلیسٹرول تو اس کو آپ کو پتا ہے کہ سب دوستوں کو کہ پہلے پتا چلا ہوگا کہ یہ کلیسٹرول ہے پھر لڈیل کا پتا چلا ہوگا پھر پتا چلا ہوگا کہ کلیسٹرول بڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کے کیا نقصان ہوتے ہیں اور آج پوری دنیا میں دوائی ہے جو کلیسٹرول کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن جو کلیسٹرول کی مخالفت کرتے تھے وہ باز کت ایسی سٹیڈیز کا حوالہ دیتے تھے کہ جی فلان شخص کا کلیسٹرول تو ٹھیک تھا لیکن دیکھیں ہارٹ اٹیک ہو گیا تو اس کا کوئی رول نہیں ہے دل کے اٹیکس میں تو ایک تو یہ جو نئی فائنڈنگ ہے یہ بتاتی ہے کہ کچھ لوگوں میں جب برا کلیسٹرول یا لڈیل کلیسٹرول نارمل بھی ہو تو پھر بھی ان میں ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں لیکن جو لڈیل کلیسٹرول ہے اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے جو ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں وہ تو بے شمار ہیں بے تہاشا ہیں تو امید ہے کہ حصہ کی چیزیں جو ہے ہمیں ہماری انڈسٹینڈنگ کو مزید بہتر کریں گی تو آپ نے بھی کوشش کریں کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ یہ دو ہزار کا ٹیسٹ ہو ہو سکتا ہے یہ پندرہ سو کا ٹیسٹ ہو ہو سکتا ہے یہ چار ہزار کا ٹیسٹ ہو لیکن یہ آپ کی زندگی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے تو کوشش کریں اپنی قریب ترین مارکٹ میں جا کے اگر آپ کنسرنڈ ہیں اپنے بارے میں کہ کہیں آپ کو نوجوانی میں ہی دل کا بہت سارے لوگوں سے بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈر رہتا ہے کہ ہمیں دل کا اٹیک نہ ہو جائے حالانکہ ان کی باقی چیزیں نارمل ہوتی ہیں تو وہ یہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہے لپو پروٹین اے کا ٹیسٹ کروائیں اور اگر آپ کا یہ نارمل ہے کیونکہ جس شخص کی میں نے بات کی اسٹریلین کی اس کا کیلشم سکور بھی زیرو تھا یہ جو عام طور پر بتاتا ہے کہ دل کی اٹیک کے کتنے چانسز ہیں تو اس ٹیسٹ کے بارے میں خود بھی پڑھیں اور گوگل کر کے میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ گوگل کر لیا کریں آپ پڑھا کریں آپ انفرمیشن لیں کیونکہ انفرمیشن آپ کے پاس ایک ایسا ہتھیار ہے کہ جو آپ کے اور آپ کی فیملی کی صحت اور زندگی کے لیے بہت ضروری ہے آپ کو پتہ اس طرح کی ویڈیوز ملتی رہتی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کوئی اچھی ویڈیو لگتی ہے جیسے یہ ویڈیو ضرور آپ کو شیئر کرنی چاہیے کافی لوگوں کو فائدہ دے گی تو اس کا جو لنک ہوتا ہے وہ شیئر کے آپشن سے شیئر کر دیں آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیال کھلنا تلا آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور قسم کی برائی بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں